پہلی اگزامپل ہم نے پڑھنی ہے فنگس کی وہ ہے ہمارے پاس میکر میکر جو ہے موسٹی مولز ہوتے ہیں 40 ڈیفرن سپیشیز آف مولز کومنلی فاؤنڈ انسوائل ڈیجیسٹیو سسٹم بلانٹ سرفسیز آنڈ آنسوم چیزز وہ سارے سارے انکلوڈ ہوتے ہیں میکر میں تو یہ ایک بہت بڑی اس کی کلاس ہوگی جس کے اندر بہت سارے ڈیفرنٹ سپیشیز ہوں گی تو 40 ڈیفرنٹ سپیشیز ہیں ٹیکس آنمک پوزیشن بتائے بھی انہوں نے اس کی یہ آپ کو ایزیٹیز یادی کرنی ہے اور یہ ہے اس کا سٹکچر دیکھو 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 نہیں ایسی لگتی ہے جھاڑی جیسے سٹکچر ہے اور یہ وائٹ کلر کی ہے دیکھو سی وائٹ کلر کا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے خرا خود نہیں بنا رہی ہے یہ ابزواب کر رہی ہے سن لائٹ بغیرہ نہیں ہے اس میں پیگمنٹس نہیں ہے اس میں کلورو فیل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں وہ والا سسٹم نہیں ہے ہی بیٹیٹ کیا ہے اس کا میکر کا سوائل ڈریڈ ادھر فوڈ مٹی ہے ٹھیک ہے ویجیٹیٹیو سٹکچر کون کون سے اس کے اگر میسیلیا ہوگا اور فیلمنٹ سونگی ہائی فی ہوگا اور ہائی فی اس کا اے سیپٹیٹ ہے مطلب اس میں سیپٹا نہیں ہے کمپارٹمنٹس نہیں ہے اے کی بڑا سیلہ اس میں بہت چارے نیوکلیس ہیں دھا ہائی فی فارمہ فلوفی میس وائٹ ان کلر کارل میسیلیم ٹھیک ہے پورا جو ویب بناتا ہے ہائی فی وہ ہے میسیلیم آفتر میسیلیم فرمیشن ریپردکشن فیز سٹارٹ جب ایک ہائی فی چھوٹا سا ہے نا پہلے تو چھوٹا سا ہائی فی بنے گا وہ ہی پورا کا پورا نیٹ پرک بنائیں گے جب وہ پورا نیٹ پرک بنائیں گے اپنی باڈی بنائیں گے تو اس کے بعد وہ ریپردکشن سٹارٹ کرتا ہے اس نے لکھا ہوا پورا پورا نیٹ پرک بنائیں گے سپورٹ س سٹارٹ سٹارٹ میں بنیرے ہوں گے تو وہیں لکھا ہے black pin like structures appear on mycelium karda sporengia black color کے گول گول سے round round structures بنتے ہیں جو sporengia ہوتے ہیں the rhizoidal hypha helps in the absorption of nutrition from the substrate اور جو نیچے والے ہائی فی ہوں گے رائزوائٹس ہوں گے ہائی فی کے وہ نیچے سے سرفس میں سے اس ہوسٹ کے اندر سے ایکسٹریک کر رہے ہوں گے سبسٹران نیوٹریشن کو ابزورپ کر رہے ہوں گے سیل اور اس کی کائٹن سے مل کے بنی ہوتی ہے اور سیللو سے مل کے بنی بھی نہیں ہوتی ہے سیللوز ایپسنٹ ہوتا ہے سیف کائٹن ہوتا ہے جس کی ضرورت سے بہت ہوتا ہے سٹکچر اور گنیالیز کیونکہ یہ یوکریوٹک سیل ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر سارے کے سارے چیزیں ہوں گی آئنٹوپلاسمنی ریٹکولو مائٹوکونڈیا سب کچھ ہوگا پورا کا پورے سیل جیسا ہوتا ہے ویسا ہی ہوگا اب میوکر کا سٹکچر دیکھو کیسا ہے یہ جو زمین کے اوپر ہے یہ رائزوائٹل والی ہائی فی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر جو یہ والا سٹکچر ہوتا ہے اس کو ہم نے سٹولن کہا تھا پہلے وہ ہے اور یہ باہر کو اگرہا ہے اور یہ جو والا سٹکچر ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ ہمارے پاس سپورنجیا ہوگا اور سپورنجیا کے اندر سپورز ہوں گے اور یہاں سے سپورز نکل رہا mois وہاں پر جا کے وہ نیا میوکر بنانا شروع کرتےیں گے اب یہاں کے اوپر ویجٹیٹیو ریپروڈکشن ویجٹیٹیو ریپروڈکشن کیسے ہو رہی ہے اس کے اندر? فرگمنٹیشن ہو رہی ہے فرگمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے کہ یہاں کوئی پارٹ یہاں سے کٹ آؤٹ ہو گیا تو یہ والا پارٹ جو ہوگا وہ آگے سے اپنی دوبارہ سے ہائی فی دوسری طرف کو گروہ کرنا شروع کردے گا تو وہ ہوگی فرگمنٹیشن و اپر والا جو پرشن تھا وہ کٹ آؤٹ ہوگا کسی طرح فرگمنٹیشن کلی میڈو سپور فرمیشن کلی میڈو سپور فرمیشن انفیوریبل کنڈیشن کے اندر فنگز رویو پروڈیوز کرے گی سپیشل موڈیفائید تھک والڈ ریسٹنگ سیلز ٹھیک ہے یہ تو سپور اینجی ہے نا جب فیوریبل کنڈیشن نہیں ہوں گی تو کلی میڈو سپور فرمیشن ہو جائے گی یہی باری چیز ہوں گی ریسٹنگ سپور سپور جائے گے جس میں فوڈ ہوگا اور ریسٹنٹ ہوں گے ڈیسکیشن 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 دوتیشن موڈیو سپور اینجی فرمیشن ایک تو سب سے پہلا ہو رہی ہے کلی میڈو سپور فرمیشن ڈک ہے ایک تو اس طرح یہ رہ رہے ہیں دوسری طرح دوسرا جو ہے نارمل اس اکسیوئی پرڈکشن کیسی رہی ہیں وہ کیسے کر رہی ہیں سپورنگیا فارمیشن جو اسے میں نے اس میں دکھایا یہ چھوٹے چھوٹے راؤنڈ سپورڈ لائک سٹکچرز بننے جس میں بہت سارے سپورڈ ہیں ٹھیک ہے ایٹ ٹیٹس ٹیز بہتہ فارمیشن آف نون موٹائل ملٹی نیوکلیٹ سپورنگیو فور ٹھیک ہے یہ کیا بنتا ہے سب سے پہلے ایک نون موٹائل ملٹی نیوکلیٹ بہت سارے سیلز نیوکلیٹس میں ہوں گے سپورنگیو فور سٹکچر بنتا ہے سپورنگی آرائی سنگلی ان ٹرمینیٹ ایڈی ٹیپس سپورنگیو فور دیکھو یہ الگ سے ایک برانچ کے اوپر یہ لگا ہے اور یہ ایک سنگل برانچ پر لگا ہے تو اس نے یہ کہا کہ سنگلی اوریجنیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور ایک کے اوپر ایک ہی لگ رہے ہیں وہ ہیں در ینگ سپورنگیو میز وائٹ سفیریکل سٹکچر اور یہ وائٹ کلر کا سفیریکل سٹکچر ہے میچورٹی جب میچور ہو جائے گا تو بلاک کلر کا ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر سپور بن رہے ہوں گے ان دہ سینٹر آف سپور دیریز آلاج ڈوم شیپ سٹکچر سپورٹ کے درمیان میں ایک ڈوم شیپ کا سٹکچر ہوگا جس کو ہم نے بولنا ہے کولم نیلا ڈوم شیپ سٹکچر یہ دیکھو یہ گرین گرین یہ آسپاس سپورٹ ہے اور درمیان میں ہی سٹکچر ہے اس کا پارٹ ہے اس کو بول رہے ہیں کولم نیلا اور آسپاس سپورنگیوم ہیں سپورنگیا اور हپلوائیڈ they are produced in haploid myceleia and produce haploid spore ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی اب ہمارے پاس اسیکشوری پروڈکشنی میکر اب اسیکشوری پروڈکشن کیسے ہو رہی ہے وہ دکھایا ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس سب سے پہلے میں نے کہا ہے کہ ہائی فی جو ہوگا وہ اپنا مائسیلیم بنائے گا پورا ویب بنائے گا ٹھیک ہے جب وہ پورا پورا بچھے جائے گا اس جگہ کے اوپر تو پھر وہ بنائے گا یہ ریپروکٹیف سٹکچر ٹھیک ہے کونیڈیو فور اس کو بولتے ہیں کونیڈیو فور کونیڈیو فور مچور ہو رہا ہے پورا پورا سٹکچر بنا وہ جو بن رہا تھا پھر یہ ہو گئی یہ جو میں ہمیں کلم نیلا ہے اور یہ سیلز ہیں یہ سیلز ہوں گے وہ ڈفرنشیٹ کریں بہت سارے بنتے جا رہے ہیں اور جب سپورڈ مچور ہو گئے ہیں تو رپچر ہو گیا جگہ رپچر ہو گیا تو یہ سپورڈ ہوں گے انوارمٹ میں جلے گئے اور انوارمنٹ میں جلے گا جہاں فیوریبل کنڈیشن بنی تو ان سپورٹ میں چھوٹا تھا ہائی فی میں نکلے گا اور ہائی فی پھر بڑا بن جائے گا اور پھر سے دوبارہ سے یہی سٹکچر بن جائے گا تو یہ تو بہت سمپل ہے ایس کی اسکشل ریپردکشن آگے پتایا ہے وہ سپورٹ سپورٹ کو کیا فائدہ وہی جو بات ہم نے پہلے کی ہے وہی جائے ہوئے کہ سپورٹ ہوتے ہیں مووو خود سے تو نہیں کریں ہوا کے ذریعے مووو کریں اگل ہوں گے اور کنٹین کریں گے پروٹو پلاس سراؤنڈنگ بے سنگل لیئر آف سیل وال ایک سنگل لیئر آف سیل وال کی چھوٹے 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 یہ دکھو یہ سپورٹ ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں نا وہ ہیں انڈر سوٹیبل کنڈیشن سے سپورٹ جرمنیٹ تو فارم جرم ٹیوب ٹھیک ہے ہاں